نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ دل کی سلامتی کے لیے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ دل ہی تو سب کچھ ہے اگر دل درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا اور اگر دل بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار دل کی سلامتی پر ہے دل ہی زندگی کی بنیاد ہے دل نہ رہے دل کام نہ کرے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح انسان کی اخلاقی روحانی ایمانی صحت کا انحصار بھی دل کی سلامتی پر ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے دعائیں تو آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے خود دعا مانگنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے جب تم سوال کرو تو اللہ اسے کرو اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ اسے مدد مانگو یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اسی سے توقع رکھو اسی پر توقع کرو اور اس سے مانگتے رہو کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے وہ مانگنے والوں سے یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں یعنی ان سے مانگتے ہو انسانوں سے مانگتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں خصوصا مرے ہوئے لوگوں کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کہاں سے سن سکتے ہیں سویا ہوا انسان ہماری پکار نہیں سنتا تو فوت شدہ کیسے سن سکتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا فرمایا فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنی حاجات لے کر جاتا ہے جس سے دعا کرتا ہے جس کے آگے سجدہ کرتا ہے جس کے نام پر قربانی کرتا ہے جس کو خوش کرنے کے لئے سارے کام کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کسی صورت میں بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیر قدیر اس کلمہ کو پڑھئے یا کوئی اور حمد و سنا کے الفاظ جو بھی آپ کی چوائز کے ہوں کیونکہ حمد و سنا تو اصل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی آتی ہے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی خوشی کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں گے دروشی پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ دین اور دنیا کی ہر بھلائی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیے اور خصوصا ہمارے آج کا جو موضوع ہے یعنی قلب سلیم سلامت دل اس کی دعا اللہ سبحانو تعالیٰ سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے قلب سلیم سلامت دل عطا فرما کیونکہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون اللہ من ات اللہ بقلب سلیم جس دنوال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا کیونکہ اگر دل درست ہو تو تمام جسم درست تمام کام درست اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے اور پھر آپ نے دل ہی کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا کہ تقویہ ہاں ہونا تقویہ یہاں پر ہوتا ہے یعنی اللہ کا ڈر جو تمام معاملات کو درست کرتا ہے دل کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی اگر آپ ایک دفعہ اپنے دل کو صحیح رستے پر لے بھی آئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے گا کیونکہ اس کے پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس بات کو حدیث میں بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اس لیے سلامت دل رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ انسان کبھی اس میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں کبھی خواہشات اور شہوات آ جاتی ہیں کبھی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے کبھی گھٹنے لگتا ہے تو دل کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہمارا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمال لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں دل کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو یعنی دل کی حالت اتنی تیزی سے کر تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی کس قدر ڈرنے کی بات ہے سلامت دل کی دعا کرنے سے پہلے ہمیں چند ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جو انسان کے دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ہم روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں یا دل کے تذکیے سے مطلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں اس میں ایمان کے بعد کفر ناشکری یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ سے زیادہ اوروں کا خوف یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حق دار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ڈریں ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کونشس ہوتے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اور دل کے بارے میں غافل ہوتے حالانکہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے یہ اتنا بڑا فرق ہے پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے نمازیں چھوڑنا خصوصا جمعہ چھوڑ دینا فرائض سے پیچھے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح بلا عذر بلا وجہ نماز چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر تین جو میں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے علم سے دوری سیکھا ہوا علم بھلا دینا پھر آیات سے نصیحت نہ لینا یعنی قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے یعنی گناہ کے اثرات ہوتے گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ عز و جلہ نے قرآن میں کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ لگ گیا ہے پھر اسی طرح غلط تمنائے یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف اور صرف دنیا کے فکر کرتے رہنا دنیا کے غم پالتے رہنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے تو پھر دلوں کے اوپر محل چڑھنے لگتی ہیں دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلب سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیر بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹ اور تمہاری شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے پھر اسی طرح کسرت کلام اور کسرت تعام بہت کھانا بہت باتیں کرنا یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں پھر ضرورت سے زیادہ سونا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے حقیقت یہ ہے کہ یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی ہیں پھر اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پھر اسی طرح زبان کی اصلاح کرنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے یعنی دل کی اصلاح کا تعلق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے اگر ایک شخص زبان سے اچھے رفاظ نکالے گا تو اس کا دل یقیناً اچھا ہو جائے گا پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑنا کیونکہ شک انسان کو بیچین کر دیتا ہے دلوں کے اندر استراب پیدا کر دیتا ہے پھر اسی طرح نیکی اور برائی کی پہچان حاصل کرنا کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کے کاموں کو نیک سمجھے اور اس پر گواہی دے اور برائی کو برائی سمجھے تو اس سے انسان کا دل سیدھے رستے پر چل پڑتا ہے پھر کسرت سے موت کو یاد کرنا کیونکہ موت کی یاد دلوں کی تسکیہ اور پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنتی ہے پھر اخلاقی برائیوں سے پر حیث کرنا پھر یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو کیکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے پھر اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ دل کی اصلاح پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے نمبر ایک غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا یعنی روزہ وغیرہ رکھنا نمبر تین رات کا قیام سہری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا کیونکہ رات کے اس حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں نمبر چار نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا اچھی صحبت اور نمبر پانچ حلال کھانا تو اسی طرح گناہ کے بعد فوراں توبہ کر لینا کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور اب آتی ہے باری دعاؤں کی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے قلب سلیم مانگتا رہے اور دل کی اصلاح کی دعا کرتا رہے اس سلسلے میں سب سے بہترین نسخہ قسرت سے استغفار کرنا ہے کیونکہ انسان جب بخشش مانگتا ہے اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دل روشن ہونے لگتا ہے دل چمکنے لگتا ہے کیونکہ دلوں کا میل کو چیل پھر اترنے لگتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردسہ آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کسرت کو دلوں کی روشنی کا ذریعہ بتا رہے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں رب غفر لی وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ سو مرتبہ شمار کرتے تھے جس کا معنی ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے پھر اسی طرح قرآنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچائے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے یعنی سارے خزانے تیرے پاس ہیں تو ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ کیونکہ اگر دل سیدھا ہوگا تو باقی تمام چیزیں بھی درست ہو جائیں گی پھر اسی طرح دل میں نور پیدا ہونے کی دعا کرنا اور وہ ہے اللہم مجال فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے میرے دل میں روشنی پیدا کر دے کیونکہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اگر دل کی روشنی ہو تو انسان کو اچھے برے کا فرق نظر آنے لگتا ہے بعض اوقات انسان بہت کچھ بھی پڑھ لیتا ہے اس کے پاس بہت علم بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس علم کے ذریعے دل کی آنکھیں کھلیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ وسیرت عطا کرے یہ وسیرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے پھر اسی طرح دل کی ہدایت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم مہد قلبی وصدد لسانی غسلل سخیمت قلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے کیونکہ شرق نفاق حسد بغض کینہ قدورت دلوں سے نکلیں گے تو ہی دل روشن ہوں گے پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب اصرف قلوبنا لا تعاتک اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیرتے یعنی تو ہی ان کے اندر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا شوق پیدا کر دے کیونکہ اگر دل کسی کام کے کرنے پر راضی ہو جائے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اطاعت کے بڑے سے بڑے کام مشکل سے مشکل کٹھن اور بھاری کام بھی بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں پھر اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت خلبی علا دینک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیں کیونکہ اگر دین پر ایک دفعہ دل ٹھک گیا اکمنان ہو گیا تو پھر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے بھی پناہ مانگی گئی کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو جس کے اندر خشیت نہ ہو دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنے والی دعا اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے اور اپنی آگ کی برائی سے اور اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے پھر دل کو صاف کرنے کی دعا اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو محل سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تُو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے وہ ہمارے دلوں کا تسکیہ کر دے وہ ہمیں سلامت دل عطا کر دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ